دوستو فائنلی یہاں پر انکیتہ لکھنڈے نے اب ایک ایسا سچ بتا دیا ہے جس کے بارے میں سن کر شاید آپ سب یہی کہنے لگیں گے کہ انکیتہ لکھنڈے نے اس رات بالکل سے ہی کیا تھا جیان دوستو دراصل آپ کو بتا دیں اسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بیگ وار 17 کے گرین فینالے قتم ہونے کے بعد انکیتہ لکھنڈے اچانک سے گائب ہو چکی تھی وہ میڈیا کے والوں کے سامنے آئی ہی نہیں تھی اس کے بعد یہاں پر لوگ انکیتہ لکھنڈے کو لے کر کئی طرح کے سوال کر رہے تھے بہت ساری میڈیا والے کئی لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انکیتہ لکھنڈے یہاں پر ہار چکی ہے جس کی ویسے وہ میڈیا والوں کا سامنہ نہیں کر پا رہی ہے اسے شرم آئی ہے اسے دکھ ہو رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ اب حالی میں انکیتہ لکھنڈے کا جب ایک بہت بڑا انٹرویو ہوا تو اس انٹرویو میں انکیتہ لکھنڈے نے یہ کہا کہ میں آج سب سچ بتانا چاہتی ہوں کہ آخر کیوں اس رات بگ بو سیونٹین کے گرین فنالے ہونے کے بعد میں میڈیا والوں کے سامنے کیوں نہیں آئی اور اچانک سے گائب کیوں ہو گئی اور کہاں گئی تھی آخر کیا ہے پوری خبر چلی آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہرے آپ کو بتا دیں ریالٹی شو سے جوڑی ہر لیٹر شو نہیں سنے اور بڑی سی بڑی اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جیہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بگ بو سیونٹین کا گرین فنالے ہو چکا ہے اور جس میں منور فارقی بنر بن چکے ہیں اور انکیتہ لکھنڈے ہار چکی ہے اور انکیتہ لکھنڈے کے فینس اس بات کو لے کر بہت دکھی بھی ہیں اب تک آپ کو بتا دیں کہ جیسے انکیتہ لکھنڈے میبو سیونٹین کے سیٹ سے باہر آئی تھی گرین فنالے ہونے کے بعد تو انکیتہ لکھنڈے کے ہی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اس کے بعد میڈیا والوں نے ان پر الزام لگائے تھے لیکن اب انکیتہ لکھنڈے نے یہ کہا کہ میں آپ سب کے سامنے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میبو سیونٹین کے گرین فنالے ہوئے یہاں پر لگ بھگ ایک ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے اور میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی بھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی ہوں ابھی بھی بیمار ہوں اور یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ میں بگ بوس کے سیزن کو ہار چکی ہوں بلکہ میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی کیونکہ لگتار ہم بگ بوس سیونٹین کے گرین فنالے کی تیاری کر دیتے تھے کئی دھنٹوں سے کئی دنوں تھے جس کی وجہ سے میں بیمار ہو گئی تھی اور یہی اصلی وجہ تھی ایپلار اسکار میں اتنے بلکہ کچھ کھنا چاہئیں گے ہمارے کمنٹ باکس میں بلکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں